بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبہ و طالبات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے گوگل میٹ کے ثرو اپنے پروکٹر سے کس طرح کنیکٹ ہونا ہے مجھے پروکٹر کی طرف سے میل آ چکی ہے اس ویڈیو میں آپ کو لائیو ڈیمو دینے والا تو کائنلی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اپنے تمام فرینڈ کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں اگر کسی کو کسی چیز کا نولیج نہیں ہے اس کو بتانا سمجھانا یہ صدقہ جاری ہے تو اس لیے پلیس اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر یہ انفرمیشن تمام دوستوں تک ضرور پہنچا ہیے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے پروکٹر کی طرف سے میل آ چکی ہے میں نے یہ ایکزیم اٹیمٹ کر لی ہے آج ہی میرا ایکزیم تھا تو مجھے کل اس کی آٹھ بجے سے پہلے پہلے ہی میل آ چکی ہے اگر آپ کو آٹھ بجے کے پہلے میل نہ آئے یعنی کہ کل آپ کا ایکزیم ہے تو آج آپ کو شام آٹھ بجے تک میل آ جائے گی اگر نہ آئے تو آپ کو پروکٹر سے کنیکٹ کرنا ہے اس پر میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اینڈ سکرین پر مجود ہے آپ وہ دیکھ لیجئے گا تو یہاں پر آپ کی کمپلیٹ انفرمیشن لکھی ہوئی ہے پروکٹر کا نیم آپ کا جی میل ایڈریس ساری چیزیں اس کے بعد نیچے اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوئن ویڈ گوگل میٹ ٹھیک ہے آپ کو یہ اپشن دیکھنے کو میڑ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو لنک دیا گیا اگر آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس طرح کے پیج پر آ جائیں گے جو کہ آٹومیٹک کی ہی گوگل میٹ کا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کو سب سے پہلے ایک سائٹ پر یہ سکرین نظر آئے گی یہاں پر آپ کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا آپ کا یہ مائک نظر آ رہا ہے تو یہاں پر میں نے کیمرہ جو ہے وہ ویڈیو آف کی ہوئی ہے جس میں آپ کو ویڈیو بتانے کے لیے یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں یہ میں نے آف کی ہے اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ مائک بھی آف ہو جائے گا یعنی جس چیز پر ریڈ کلر کا سائن بن جائے گا وہ چیز آف ہے اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کی وائز جو ہے وہ آپ کے پروکٹر کو سنائی نہیں دے گی تو اس طرح اگر آپ یہاں پر ایک سائیڈ پر اپشن دے رہے ہیں آسکنگ ٹو جوائن تو اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے پروکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے ابھی فیلحال جو ہے پروکٹر کنیکٹ نہیں ہے پیپر میں نے دے دی ہے تو اس لیے پروکٹر آف لائن ہو چکا ہے تو یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تو اس طرح کائنڈلی دوستو آپ جو ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ نے پروکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو کر اپنی آٹینڈلس جو ہے لگا سکتے ہیں جب آپ پروکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے پروکٹر آپ کی آٹینڈلس لگائے گا آپ کا نیم گرہ پوچھے گا ساری انفرمیشن جو ہے آپ سے لے گا اور آپ کی آٹینڈلس جو ہے لگا دے گا اس کے بعد آپ کو سیو اگزیم بروزر کی فائل جو ہے وہ پروکٹر میل کر دے گا تو یہاں پر آپ جو ہے جو ہے بائی فون نمبر سے بھی ہو سکتے ہیں یہ موبائل نمبر دیا ہوا ہے اور یہ پین دی ہوئی آپ اس سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو اس سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسے لنک پر کلک کرنا ہے تو آٹومیٹکی جو ہے آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائوں گے عزیز طلبہ و طلبہ تو یہاں پر میں آپ کو ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ دیتا ہے چلو وہ حضرات جنہیں ابھی تک پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ایمیل نہیں آئی ان کے لئے گوڈ نیوز ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے ایک بار پھر آن لائن ڈیٹا پورٹل جو ہے وہ اوپن کر دی ہے جہاں پر جا کر آپ اپنے ڈیٹا کو دوبارہ سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے ابھی تک جو ہے اپنی ایمیل اپڈیٹ نہیں کی اگر آپ نے آرڈی ایمیل اپڈیٹ کی ہے آپ موک ایگزیم اٹیمٹ کر چکے ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ وہ حضرات جن کا ویری نیکس ڈی پیپر ہے یعنی کل ان کا پیپر ہے اور آج انہیں آٹھ بجے تک ایمیل نہیں پہنچی تو وہ حضرات جو ہے اپنے پروکٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے آپ نے اپنی رول امر سلپ جو ہے وہاں سے اپنے پروکٹر کا نیم ٹونڈنا ہے اور اپنے پروکٹر کو ایمیل کرنی ہے ایمیل کس طرح آپ نے کرنی ہے اس پر میں ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں تو کائنلی آپ وہ ویڈیو ضرور واش کریں آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو انڈ سکرین پر بھی وہ ویڈیو مل جائے گی وہ ویڈیو بھی دیکھیں اور سب کے ساتھ اس انفرمیشن کو شیئر بھی کریں اور یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ آپڈیٹ میں آپ کو دے دوں کہ ڈیمو اگزام کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے پندرہ اگست تک آپ ڈیمو اگزام اٹیمٹ کر سکتے ہیں یہ اور ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی جب تک اگزام چلیں گے اس وقت تک آپ ڈیمو اگزام بھی اٹیمٹ کر سکیں گے ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ